بسم اللہ الرحمن الرحیم ریال ہر چیز ملے گی یہ ریال لائف سٹوری ہے اور یہ کامیاب ترین بندے کی سٹوری ہے اس نے کتنی سٹرگل کی کس طرح سے وہ اس مقام تک پہنچا کون کون سی تکلیفیں برداشت کی یہ تمام آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا یہ پرسنلٹی کا نام تھا کرنل ہرنل سینڈرز اور یہ پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو نوے میں امریکہ میں اور یہ کی ایف سی جو ریسٹورینٹس ہیں ان کی برانچ کا بنی ہے ایک سو اٹھارہ ممالک میں اس وقت ان کی برانچز ہیں جو کہ ٹوٹل اٹھارہ ہزار آٹھ سو پھچھتر برانچیں ہیں پہلی برانچ اس نے انیس سو باون میں بنائی تھی کیوں یہ منفرد سٹوری ہے کیوں یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولار ہے اس کی لائف سٹوری کیوں کہ جب بندہ اس کی لائف سٹوری کو پڑتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا کہ یہ بندہ انہیں کس طرح سٹرگل کرتے ہوئے اور کس مقام تک پہنچا اور سب سے زیادہ امیزنگ یہ ہے کہ جب یہ لوگ رٹائر ہوتے ہیں اس وقت اس بچاری کی زندگی میں کامیابی شروع ہوتی ہے تو چلتے ہیں یہ پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو نوے میں امریکہ میں اور اس کے والد کا انتقال ہوا صرف اس وقت جب اس کی عمر پانچ سال تھی اٹھارہ سو پچھنوے میں ماں نے کام شروع کیا پھر جب یہ بچے چھوٹے تھے اس کے جو تین بہن بھائی تھے اور ایک بہن تھی اور تین بھائی تھے ان کو سنبھال لیں گا تمام ذمہ داریوں کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کو تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی آستہ آستہ یہ کھانا پکانے کا ماہر ہوا کیونکہ بہن بھائیوں کے لئے گھر میں یہی کھانا پکاتا تھا اور پھر انیس سو دو میں اس کی والدہ نے نئی شادی کر لی اس کے ستیلے باپ کے ساتھ تو ستیلہ باپ جو تھا وہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں برطاو کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگا آخر کار ستیلے باپ نے اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا انیس سو چھے میں یعنی کہ چار سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد انیس سو چھے میں جو ہے وہ اس کو گھر سے نکال دیا جب اس کی جسٹ عمر سولہ سال تھی اس کے بعد یہ اپنے چچے کے گھر چلا گیا دوسری ریاست میں وہاں پہ جا کہ اس نے ریلوے میں فائر مین کی نوکری کی جب جو فائر مین کی اس کو نوکری ملی تو وہاں پہ ہی نوکری کے دوران اس کی ایک جس فین نامی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ہیلو ہائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے انیس سو نو میں جو ہے شادی کر لی اس کے بعد ایک لڑکا اور دو لڑکیاں اس کی پیدا ہوئیں اور اس کے بعد قسمت نے کچھ دیر اس کے ساتھ دیا لیکن اس کے بعد کام کے دوران اس کا جھگڑا ہوا وہاں پہ کسی سے اور وہ جو فائر مین کی ڈیوٹی تھی وہ بھی اس سے چھوٹ گئی اور نوکری سے یہ دوبارہ فارہ ہو گیا اس کے بعد اب اس کو کیا مسئلہ بنا گئے معاشی بدحالی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی بیوی اپنے بچے لے کے اس کو چھوڑ کر چلی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی زندگی پہ بہت برے اثرات پڑے کیونکہ جب اس کی بیوی اور بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد اس نے بہت زیادہ مشکل ٹائم گزارا اور اس کے بعد یہ شہروں کو تمام ایریاز کو جہاں پہ یہ رہتا تھا چھوڑ کے واپس اپنی ریاست میں چلا گیا جہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا یہ انیس سو انتیس کی بات ہے جب یہ واپس اپنی ریاست میں گیا ہے وہاں پہ جا گئی اس نے ایک گیس سٹیشن جو ہے وہاں پہ نزدی ترین ایریہ میں کھولا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی بنایا لیکن بعد میں وہ روڈ جب انہوں نے گورنمنٹ نے دبارہ سے تمیر کیا تو اس کے گیس سٹیشن کو بھی گرا دیا اور یہ بچارہ دبارہ جو ہے وہ سڑک پہ آ گیا آخر کار کیا ہوا کہ انیس سو سنتیس میں یہ باسٹ سال کی عمر میں ریٹیر ہو گیا اور ریٹیرمنٹ میں اس کو ایک سو بارہ ڈالر جو اس وقت تھے امریکہ کے وہ اس کو ملے پینشن کی صورت میں جو اس نے باسٹ سال میں کام کیا تھا اس وقت یہ تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں خودکشی کرلوں کیونکہ گورنمنٹ میں نے بھی مجھے اتنے پیسے دیا ہے کہ میں اپنی زندگی جو باقی پتہ نہیں کتنی بچیا وہ نہیں گزار سکتا تو یہ تو میں سروائی بھی نہیں کر سکوں گا اور میں نے باسٹ سال زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ سوچی رہا تھا تو اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ ایک سو بارہ ڈالر سے تو کچھ نہیں ہوگا کیوں نہ میں کئی ایسا کام شروع کروں جو میں سب سے زیادہ جس کام میں ماہر ہوں پھر اس نے اپنے ذہن پہ زور ڈالا اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس ہنر کو باہر نکالنے کوشش کی اور اپنے آپ سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ ماہر کس چیز میں ہوں پھر اس کو اندر سے آواز آئی کہ تم سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ ککنگ میں ہو کھانا پکانے میں اور خاص اور پھر مرگی پکانے میں بڑے ماہر ہو اس کے پاس کچھ آئیڈیاز تھے مسالے مکس کر کے ایک ڈش تیار کرنے کے اس نے کیا کیا ایک سو بارہ ڈالر میں سے تقریبا ساٹھ ڈالر کے وہ مسالے تیار کیے اور کچھ مرگیاں لیں اور اس مسالے کے ذریعے وہ تیار کر کے آئل میں تلنے کے بعد دور ٹو دور سیل کرنا شروع کیے آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنی زیادہ پسند آنے لگے کہ آہستہ آہستہ اس نے ایک ریسٹورنٹ کھول لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پہلا ریسٹورنٹ ہے وہ اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اس بندے نے اس وقت پھر جیسے جیسے اس کے ریسٹورنٹس آگی سے آگے پھیلتے گئے پھیلتے گئے تو یہ انیس سو نوے تک جو ہے یہ بندہ زندہ رہا اور انیس سو نوے تک اس کی جو برانچز تھی وہ جتنی میں نے بتائی ہیں اتنے ممالک میں پہنچ چکی تھی اور یہ دنیا کے امیر ترین فرنچائز میں شمار ہونے لگی تھی اس کے جو بیوی بچے نراز ہوگی گئے تھے وہ بھی بعد میں اس نے منعا کے اپنے پاس لے آیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ رہنے لگی اور بعد میں اس بزرگ نے جو کہ انیس سو نوے میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس نے دنیا کو باور کروایا کہ اس عمر میں جس عمر میں لوگ پینشن لے گھر بیٹھ جاتے ہیں اس عمر میں بھی اگر بندہ کوشش کرے امانداری کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اور محنت کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے اس کی لائف سے دو سبق ملتے ہیں ایک تو محنت انتھک محنت دوسرا سبق جو سب سے بڑا ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کام میں ہاتھ ڈالیں اس کام میں محنت کریں جس میں آپ اکسپرٹ ہیں ایسے کام میں نہ ہاتھ ڈالیں جس میں آپ اکسپرٹ نہیں ہیں اپنے اندر سے اپنے دل سے اپنے دماغ سے پوچھیں کہ آپ سب سے اچھا کیا کر سکتے ہیں اور اس میں محنت کریں تو دوستو اس کی زندگی جو ہے اس پہ بیشمار فلمیں ڈرامیں ناول تھیٹرز بن چکے ہیں اور بیشمار سٹوریز چھپ چکے ہیں اور اس کی جو ریل سٹوری ہے اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہمیشہ رہا ہے آپ اس کو جو اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے وہ بھی تقریباً تیس کتی سال ہو چکے ہیں لیکن اس کی سٹوری جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ مقبول ہے اور یہی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب تک دنیا رہے گی اس کی سٹوری جو ہے وہ اسی طرح مقبول رہی گی اور اس کا کاروبار اور اس کا تمام جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا تو دوستو یہ تھی ریل سٹوری اس کا مقصد صرف و صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ جیسے بھی حالاتوں سروائب کرتے ہوئے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ